اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا جہاں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد میں قرآن مجید کی تلاوت میں تلاوت اللہ سے کلام کرنا ہوتا ہے کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جائے یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے جہاں کہیں کوئی ایسی محفل بن جاتی ہے جہاں کہیں ایسی مجلس بن جاتی ہے فرشتے ایسی مجالس کو بھونڈ رہے ہوتی ہیں اللہ کے فرشتے ملائکت اللہ وہ زمین میں ایسی مجالس اور ایسی محافل جہاں اللہ کا قرآن پڑا جا رہا ہو پڑا جا رہا ہو بگاڑا نہ جا رہا ہو کترہ نہ کیا جا رہا ہو قرآن مجید پڑا جا رہا ہو تو وہ فرشتے ایسی مجالس کی تلاش میں نکلتے ہیں ایک گروپ اور ایک جماعت ایسی محفل ڈھونڈ لیتا ہے جب وہ ایسی محفل ڈھونڈ لیتا ہے پھر باہر نکل کے باقی فرشتے جو سرگردان ہوتے ہیں تلاش میں ہوتے ہیں کہ ایسی محافل کہاں کہاں ہیں وہ ان کے لیے اونچی آواز لگاتے ہیں حلمو حلمو دوڑ کے آؤ ادھر جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام تو ہم نے ڈھونڈ لیا جس مجلس اور جس محفل کو تلاش کرنے کے لیے ہم نکلے تھے وہ محفل تو ہم نے ڈھونڈ نکالی ہے پھر سارے فرشتے آ جاتے ہیں وہاں بندوں کو نظر نہیں آتے لیکن اس محفل میں فرشتوں کا ایک جم میں غفیر ہوتا ہے جو اس یاد میں اللہ کی یاد میں قرآن کی تلاوت کی سمات میں شریک ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ محفل قائم رہتی ہے جب وہ مجلس جب تک قائم رہتی ہے اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان آدمیوں کے لیے جو شریک محفل ہیں شریک مجلس ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ایک دعا تو کرتے ہیں اللہم مغفرہم اللہ ان کے گناہ معاف کر دے یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں تیری کلام سننے لگے ہیں انہوں نے ایک اپنی ہی دنیا بسا رکھی ہے ایک اپنی ہی محفل قائم کر رکھی ہے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں نمبر دو وہ کہتے ہیں اللہم مرحمہم اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے رحمتوں کی بارشیں ان پر نازل فرما دے یہ دوسرا حصہ دعا کا اور تیسرا اللہم مبارک لہم اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دے ان کے سانسوں میں بھی برکت دے ان کے مال میں بھی برکت دے ان کی اولاد میں بھی برکت دے یہ برکت کی بھی دعا یعنی رحمت کی دعا مغفرت کی دعا اور برکت کی دعا فرشتے کرتے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی بندہ یا تو اس محفل کو چھوڑ کے چلا جائے یا اس محفل کے آداب کے خلاف کرنے لگ جائے یعنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس کا عدب یہ ہے کہ بڑے خشو سے بڑے خضو سے بڑی تضرر اور بڑی آجزی سے اللہ کا کلام سنے کھڑا ہو کے یہ نہیں گڑھ بڑ کر رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہوئے گپے مانگ رہا ہے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہو گیا اب فرشتے اس آدمی کو اپنی دعا سے نکال دیتے ہیں یا محفل سے نکل گیا جیسے ترٹھ والے ترٹھ والے ہیں ترٹھ جان دے رہے نا آٹھ پڑھنے کے بعد گئے ترٹھ یہ ترٹھ والے یہ ان فرشتوں کی دعاوں سے محروم ہو جاتے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم مرحم ہم اللہم مغفر ہم اللہم مبارک لہم اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں اپنی ڈیوڈیوں سے پارے ہو کے وہ دعا سے پارے ہوتے ہیں یوں دعائیں ہوتی ہیں ایسی محفل کے لیے اور نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کی محفل ہو یا قرآن کی محفل ہو تو وہاں ہر آدمی کا تین کرداروں میں سے ایک کردار ہونا چاہیے وہ تین کردار کیا ہیں آپ نے فرمایا یا تو وہ پڑھنے والا ہونا اور یا وہ پڑھانے والا ہونا اور یا وہ سننے والا ہو اور پھر آگے پتا نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا چوتھا نہ بننا یہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما یا پڑھنے والا بن یا پڑھانے والا بن اور یا سننے والا بن قرآن کو سننے والا بن چوتھا نہ بنی چوتھے کا کیا مطلب ترٹھ نہ پڑھنے والا نہ پڑھانے والا نہ سننے والا تو پھر کیا ہوا وہ ترٹھ ہے وہ تو بھاگنے والا فلا تکم مفرورا مفرور نہ بننا قرآن سے قرآن کو پیٹھ دے کے نہ بھاگنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ کو اکا دکا سناتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے اس بیٹھنے کی قدر و قیمت معلوم جب تک کسی چیز کی قدر و قیمت پتا نہیں لگتی تو اس پر محنت نہیں کر سکتا بندہ اس پر محنت ہو بھی نہیں سکتی اس لیے یہ بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا جس وقت کو آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کا آنکھیں بند کرنے کے بعد احساس ہوگا کہ میں نے جو وقت مسجد میں لگایا اللہ کا قرآن صحیح سننے میں لگایا اس کے عدب و احترام میں لگایا رمضان کے احترام میں لگایا وہی تو میری زندگی کا قیمتی وقت ہے اس کے سوا تو میں نے زندگی ضائع کی ہے بندہ عمر مانگے گا وہاں لیکن اللہ فرمائے گا نہیں اب نہیں ملتی جو ضائع کر بیٹھا ہے گئی تیری ہاتھ سے نکل گئی ہے اب کچھ نہیں مل سکتا یہ تو ایک دو حدیثیں آپ کو سنائیں آپ پھر لوٹتے ہیں جو کچھ آج کام ہم نے کیا اس کے بارے لئے آج آپ نے ابتدا کی ہے سورہ الانفال سے سورہ الانفال یہ سورت کا نام ہے انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں جو فالتو چیز ہو ضروری چیز کے علاوہ ہو اسے نفل کہتے ہیں اور دوسرا نفل کا یعنی نفل کے معنی وادھو فالتو اضافہ فرد ہیں واجب ہیں سنت ہیں اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ نوافل ہوئے عبادت میں دوسرا معنی نفل کا ہے غنیمت مال غنیمت یہ بھی نفل کا معنی ہے اور یہاں یہی معنی ہے یعنی نفل کی جمع انفال اور انفال اموال غنیمت کو کہا جاتا ہے انفال کے معنی اموال غنیمت چونکہ اس صورت کی بلکل پہلی آیت ہی میں لفظ انفال استعمال ہوا ہے اور اس استعمال کی نسبت سے اس صورت کا نام صورت الانفال منا ہے اور استعمال اس نسبت سے ہوا ہے کہ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی جہاد تو فرد ہوئی فرد ہی مدینہ منورہ میں ہوا ہے مکہ میں تو تیرہ سال زندگی مار کھاتے ہی بدری تھی وہاں تو جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی ٹھیک ہے مار کھاؤ کافر مار رہے ہیں مشرق مار رہے ہیں اور صحابہ مار کھا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مار کھا رہے ہیں شاید اللہ نے اس لیے تیرہ سال مروایا کہ جو مار کھا نہ سکے وہ مار دے بھی نہیں سکتا جو خود مار کھا نہیں سکتا وہ کسی کو مار دے بھی نہیں سکتا اس لیے جہاد کی اجازت ہی نہیں دی ہے مدینہ منوران جہاد فرض ہوا اب جب جہاد فرض ہوا جنگ اسلامی جنگ جہاد کہتے ہیں اسلامی جنگ مقدس جنگ یہ مقدس جنگ جب فرض ہوئی تو اب جنگ میں فتح بھی ہو سکتی ہے شکست بھی ہو سکتی ہے فتح ہو تو پھر فتح کے بعد اموال غنیمت کا آنا یہ بھی ایک لازمی عمر ہے جو فاتقوں میں ہوتی ہے وہ مال غنیمت یعنی اپنے شکست خردہ دشمنوں کے ہتھیار بھی ان کے اموال بھی وہ سارے کے سارے ضبط کر لیتی ہے اس کو اسلام میں اموال غنیمت کہا جاتا ہے چونکہ یہ پہلی بڑی جنگ تھی تو اموال غنیمت یعنی انفال کے بارے پہلے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا جنگی نہیں ہوئی تو مال غنیمت کے بارے حکم کیسے آتا حکم نہیں آیا تھا اب جنگ بدر جب لڑی گئی اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو تھوڑی سے مسلمانوں کو فتح ملی فتح ملنے کے بعد اللہ نے بڑا سا مال غنیمت بھی دے دیا اس جنگ میں ستر کافر مارے گئے بڑے بڑے کافروں کے سرغنے مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا تھا اور کفر کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جنگ بدر یہ اللہ رب العزت کی مدد کا ایک منظر اور مظہر تھا کہ نہتے مسلمان تین سو تیرہ سوٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں لاتھیاں اٹھائی ہوئی ہیں اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے اس وقت کا اسلحہ لیکن مقابلے میں مسلح خود ہے اور اس سے تین گناہ سے زیادہ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اب جب مال غریمت آیا تو مال غریمت کے بارے باتیں ہونے لگی جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو یہ مال کے بارے ہوتی ہیں جہاں مال آ جائے وہاں گربر شروع ہو جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ جانے کا ہے یہ مال کے فتنے میں پڑ جائیں گے حرام حلال جائز ناجائز کی طویز توڑنے لگ جائیں گے فتنہ خڑا ہو جاتا ہے یہاں بھی مال غریمت آیا تو باتیں ہونے لگیں کسی نے کہا میں نے بڑی بہادری کی مجھے زیادہ ملنا چاہیے کسی نے کہا اسے زیادہ ملنا چاہیے کسی نے گا وہ پیچھے تھے باتیں ہونے لگیں اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے انفال یعنی اموال غریمت کی تقسیم کا طریقہ بتلایا اور اس طریقے کا بیس اور اصل اور بنیاد یہ بتلائی کہ اموال غریمت پر لوگو مجاہدو تمہارا اختیار نہیں ہے اختیار اللہ کا چلے گا اور اس کو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ تقسیم فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نسبت اس نسبت سے لفظ انفال یہاں استعمال ہوا ہے اس صورت میں تو پھر اس کا نام ہی صورت انفال بن گیا سمجھا گیا ہے بھئی بقرہ اس لیے ہے کہ گائے کا تذکرہ تھا آل عمران اس لیے ہے کہ حضرت عمران کی اولاد کا حضرت حنہ کی اولاد کا تذکرہ اس میں آیا نساء اس لیے کہ عورتوں کے حقوق کا اس صورت میں تذکرہ ہے مائدہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں آسمانوں سے دسترخان کے اُدھرنے کا تذکرہ ہے انعام اس لیے کہ جانوروں کو اللہ کے نام پر نام ضد کیا جائے اس کی نظر مانا جائے غیر اللہ کے نظر نہ کیا جائے یہ تذکرہ ہے انعام نے اس لیے اس کا نام صورت الانعام بن گیا اور عراف میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنت میں بھی نہیں جہنم میں بھی نہیں ایک ایسی وادی میں ہیں جنتیوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں اور جہنمیوں سے بھی بات کر رہے ہیں یہ عراف والے ان کا تذکرہ آیا صورت میں تو صورت کا نام الاراف بن گیا اور الاراف کے بعد یہ صورت الانفال یعنی اموال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اس میں بتلایا گیا ہے اور اموال غنیمت پر کس کا لگ گیا جی اب اس کے بعد صورت کا پچھلی صورت سے رابط گی ایک مضمون چل رہا ہے صورة المائدہ سے صورة المائدہ میں آپ کو یاد ہوگا سن چکے ہیں دو مضمون ہیں ایک ہے شرک فیلی کا رد اور دوسرا ہے شرک اعتقادی کا رد مائدہ میں وہ مشرق جو عملا اور فیلن شرک کر رہے ہیں یا عقیدے کے مشرق ہیں ان پر فتوے لگائے گئے تین مرتبہ زبردست انداز سے فتوہ لگایا گیا کہ یہ پکے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک تو چھبا نہیں ہے اور آگے سورة الانعام میں اس مسئلے کو یعنی شرک فیلی کا رد دلائل اقلیہ پیش کیے گئے ہیں سورة انعام میں سن لیے نا اور اس کے بعد آراف میں اس مسئلے پر نقلی دلائل پیش کیے گئے یعنی چھے انبیاء کے واقعات پیش کیے گئے ہیں چھے انبیاء کے نو علیہ السلام کا واقعہ حود علیہ السلام کا واقعہ سالح علیہ السلام کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ موسی علیہ السلام کی آر пост سورہ الانفان ہے عراف کا ایک مضمون یہ تھا پہلا مضمون جو کل آپ نے سنا کہ عقلی اور نقلی دلائل سے شرک فیلی اور شرک اعتقادی کا رد ہو چکا ہے اس کو جرت و بہادری سے بیان کیجئے اور دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کیجئے اس راہ میں آنے والے مسائب کو برداشت کیجئے یہی مضمون تھانا پہلا سورہ الانف کا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے سنا کتاب انزل علیہ کا فلا یکن فی صدر کا حرج منہ لتنزر بہی وذکرہ للمؤمنی یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہے یعنی اس میں یہ مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں فلا یکن فی صدر کا حرج منہ اس کتاب کے بیان سے میرے نبی آپ کے دل میں بھی کسی قسم کی کوئی تنگی پیدا نہ ہو کیونکہ ماننے والے جن کو منوانا ہے وہ مانتے نہیں ہیں بکواس کرتے ہیں عزت کے درپے ہو جاتی ہیں جان کے درپے ہو جاتی ہیں مال کے درپے ہو جاتی ہیں وطن تھوڑنا پڑتا ہے اس لیے طبیعت میں تنگی تو ہوتی ہے پریشانی تو آئی جاتی ہے بتقاضہِ بشریت پر اللہ تسلی دے رہے نہ نہ تنگ نہ ہو نہ مسائل کو برداشت کرنا اب جب بیان کرے گا میرا نبی تو بیان کے بعد تو تو عید میں سچا اور وہ شرک میں سچے ہیں تو پھر جنگ ہو ہی ہو جہاں مومن اپنے ایمان میں سچا ہو اور کافر اپنے کفر میں سچا ہو وہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ اتحاد ہو سکے وہاں تو لڑائی ہوتی ہی ہوتی ہے میرا محمد اپنے ایمان میں سچا ہے اور ابو جہل اپنے کفر میں سچا ہے وہ کفر میں سچا ہے کفر اس کا جالی اور نقلی نہیں پکا کافر تھا اور میرا محمد پکا مومن تھا اللہ کا مخلص بندہ لہذا وہ مکہ میں ہے یہ مدینے میں ہے تب بھی لڑائی کوئی روک سکا لڑائی ہوئی ہے بدر میں جنگ ہو ہی گئی ہے مشرک سے مومن کی بننی پڑتی مشرک اور مومن اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے جس طرح آگ اور پانی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے جس طرح دن اور رات دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے جس طرح اندھیرہ اور روشنی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس طرح مشرک اور مومن مشرک اور مواہد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے سورہ انفال کا ربط یہ ہے کہ یہ مسئلہ شرک فیلی کا رب اور شرک اعتقادی کا رب جب میرے نبی آپ فرمائیں گے آپ نابی چاہیں تو مشرکونیں آپ سے جنگ کرنی ہی کرنی ہے آپ سے لڑائی کرنی ہی کرنی ہے پہلے تو اجازت نہیں تھی اب آپ کو بھی اجازت ہے آپ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اس صورت میں کتال کا ذکر ہوا ہے کتال کا حکم ملا ہے سورہ انفال میں کتال کا حکم ملا ہے وَقَاتِلُوْهُمْ کومنوں کو بھی سنا دیجئے آپ بھی تیار ہو جائیں جب آپ سچی توحید کو بیان کریں گے اللہ کا سچا مسئلہ بیان کریں گے مشرک برداشت نہیں کر سکتے آپ برداشت نہ کر کے آپ پرچڑھائی کرنے لگیں اور وہ تبلیغ کو روکنے لگیں توحید کو روکنے لگیں تو آپ کیا کریں قَاتِلُوْهُمْ کیا کریں ان سے جنگ کریں ان سے جہاد کریں کتال کریں ان سے حَتَّىٰ لَا تَقُونَ فِتْنَا اس وقت تک ان سے لڑتے رہیں جب تک کہ فتنہ شرک باقی نہ رہے فتنہ شرک کو نہیں چھوڑنا ہے سب سے بڑا فتنہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ دنیا میں شرک ہے میں شرک کے فتنے کو ختم کر کے وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ سارے کا سارا مکمل دین یعنی مکمل پکار ایک اللہ کی ہو جائے تو تب جنگ بس ہوگی وگر نہ جنگ باقی رہے گی اس میں جنگ کا اعلان ہوا ہے گویا پچھلی صورت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور اگلی صورت میں انفال میں اس مسئلے سے چڑنے والے اور لڑائی کرنے والے ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت مل گئی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو اور اسی کا تتنبہ ہے سورہ توبہ بھی سورہ البراعہ بھی اور اس میں بھی ذرا کھول کے اور اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے قاتل المشرقین کافا کما یقاتلونکم کافا اوہ مسلمانوں سب جماہوں کے مل کے مشرقوں سے قتال کرو یہ سورہ توبہ اعلان جہاد ہے اللہ کی طرف سے اعلان جہاد کر رہی ہے کہ جو شرک اعتقادی میں مبتلا ہیں شرک فعلی میں مبتلا ہیں تم اس کا رد کرتے ہو اور تم اس کی تردید اور نفی کرتے ہو دلائل سے اور وہ چڑھ کے آتے ہیں وہ تم سے لڑائیاں کرتے ہیں تو تم ہاتھ پہ ہاتھ سر کے نہ بیٹھے رہو تمہیں بھی اجازت ہے قاتل المشرقین کافا مل کے سب مکمل ہو کے ان مشرقوں سے کتال کرو چونکہ اس میں کتال کا حکم آ گیا ہے تو اب جہاد کے اصول اور زوابط بھی تو ہوتے ہیں اینجی تھے نہیں جڑا مردی دان چکے تھے کہتے جی میں جہاد کرن کے جاننا ہوں یہ بھی تو نہیں ہے نا اگر جہاد فرض ہوا ہے تو اسلام نے جہاد کے اصول اور زوابط بھی بتلائے ہیں قائدے اور قانون بھی بتلائے ہیں ان قائدوں اور ان قوانین اور ان ذساتیر کے مطابق جہاد کرنا ہوگا سورہ انفال کا ربط بھی سن لیا آپ نے ربط کے بعد اب مضمون کی طرف پھوڑی توجہ فرمائے سورت میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں دو مسئلے مرکزی ہیں ایک مسئلہ ہے کہ مال غنیمت پر اللہ کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم فرمائیں گے کسی اور کا کوئی اپنا اختیار مال غنیمت پر نہیں ہے ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دینی اور دنیاوی طور پر منظم ہو کے مشرقوں سے جہاد کرو اہل شرق سے جہاد کرو کتال کرو دوسرا مسئلہ یہ تھا اب ان دو مسئلوں کو اس انداز سے اس صورت میں بیان کیا گیا کہ صورت کے دو حصے ہیں صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدائے صورت سے لے کر نامہ پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے نامہ پارے کے اختتام تک یہ صورت کا پہلا حصہ ہے اور دسویں پارے کی ابتداء سے صورت کے اختتام تک یہ دوسرا حصہ ہے صورت کا پہلے حصے میں بھی دو مضمون اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون کس طرح جی پہلے حصے میں یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اموال غنیمت پر صرف اللہ کا حق ہے اس کے حکم کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلمانوں نے تقسیم فرمائیں گے اس مسئلے کی سات وجوہ بیان کی گئی ہیں سات وجوہ سات اللہ تین کیوں کیوں اللہ کا حق ہے کیوں رسول اللہ تقسیم فرمائیں اس کیوں کا جواب سات وجوہ سے دیا گیا ہے ان وجوہ کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑائی کو اللہ نے تمہیں فتح کر کے دیا ہے یہ خدا کی مدد سے فتح ہوئی ہے یہ تمہارا زور نہیں تمہاری طاقت نہیں یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے تمہارا خیال تو یہ تھا کہ یہ ابو سفیان کا چھوٹا سا تجارتی کافلہ ہم اس کو پکڑ لیں اور تم تو چاہتے بھی نہیں تھے کہ ابو جہل کے اتنے بڑے لشکر سے تمہارا آمنہ سامنا ہو جائے لیکن اللہ نے ان کو ادھر کیا اور ادھر ابو جہل کے لشکر کو سامنے کر دیا اور ادھر تمہیں سامنے کر دیا اور تمہاری لڑائی کرا دی اور لڑائی کرانے کے بعد پھر اللہ نے تمہیں فتح بھی دے دی تو مالِ غنیمت میں خدا کا حق ہوا یہ تمہارا یعنی یہ سات وجوہ ہوں گی کہ مالِ غنیمت پر اللہ کا حق ہے تمہارا کوئی حق نہیں ہے جس پر اللہ کے حکم کے مطابق نبی تقسیم فرمائیں وہ پیدل کو ایک حصہ دیں گے اور سوار کو دو حصے دیں گے یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے انداز سے تقسیم ہوگا تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں چل سکتا میں آگے تھا وہ پیچھے تھا میں نے اتنے مارے اس نے تھوڑے مارے نہیں یہ دلیلیں نہیں چلیں گی اور اسی حصے میں یعنی سات وجوہ کے علاوہ پانچ قوانین جنگ بھی ذکر کیے جائیں گے کتنے جی؟ پانچ قوانین جنگ جنگ کے قانون یعنی جنگ بھی کسی قانون سے لڑی جانی چاہیے نا یہ تو نہیں کہ جو آیت تحس نیس کیا جائے نہیں اسلامی جنگ اس کے قوانین ہیں جہاں کہیں بھی فتح حاصل کر لے مسلمان تو جنگی قوانین ہیں اسلامی عورتوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے بوڑوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بچوں پر تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے پھل دار درختوں کو تم نہیں کٹ سکتے اور کھیتوں کو تم تباہ نہیں کر سکتے فصلوں کو تم تباہ نہیں کر سکتے پھلوں کو تم تباہ نہیں کر سکتے یہ قوانین ہیں اسلامی جنگ کے قوانین ہیں آج تو یہ جو متبدن اور متحضب دور ہے تہذیب یافتہ دور ہے ترقی یافتہ دور ہے اس میں تو انسانیت نام کی کوئی رہتی ہی نہیں نا جو علاقہ مفتوہ ہوتا ہے اس میں کوئی جان باقی نہیں رہتی اوہ تہذ نیس کر دیا کرتے ہیں لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام لڑنے والوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ جو گھروں میں بوڑے بیٹھے ہیں ان کو جا کے قتل کرنے کا لگ جاؤ اور تم کو قتل کرنے لگ جاؤ نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو پانچ قوانین جنگ ہوگے سات وجوہ اور علتیں ہیں اس مسئلے کی کہ مال غنیمت پر تمہارا اختیار نہیں اللہ کا حکم اور اللہ کا اختیار ہوگا اور پانچ قوانین جنگ یہ پہلے حصے میں آئے ہیں اور صورت کے دوسرے حصے میں بھی یہی دو مضمون ہیں لیکن اب ترقیب کچھ یوں ہو گئی ہے ان کی کہ قوانین جنگ ساتھ ہو گئے اور علتیں پانچ ہیں یعنی پہلے حصے میں وجود علتیں ساتھ تھیں اور قوانین جنگ پانچ تھے اور دوسرے حصے میں بلکل اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ علتیں پانچ اور قوانین جنگ ساتھ ہو گئے ہیں یہ ہے ساری صورت کا ایک غاقہ ساری صورت کا ساری صورت کو دیکھیں گے نا تو یہ ہے سات اور پانچ بارہ قوانین جنگ اور سات اور پانچ بارہ یہ علل ہوں گی اس مسئلے کے لیے علتیں اور وجود اور دلائل ہوں گے اس مسئلے کے لیے کہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے تمہاری رائے نہیں یہ حصاری صورت کو میں نے لپیٹ دیا ہے مضامین کے لیے حال سے اب اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا سا چھیڑ بھی لیتے ہیں یہ پہلا مضمون مرکزی مضمون یہ بالکل پہلی آیت میں موجود ہے یسعلونکان الانفال میرے معبوب آپ سے مال غنیمت کے بارے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں جی پہلے تو مال غنیمت کہیں آیا نہیں تھا اسلامی جنگ کوئی بڑی ہوئی نہیں لہذا یہ مسئلہ قابل تفتیش ہے مال غنیمت کہاں جائے گا کدھر جائے گا کس طرح تقسیم ہوگا یسعلونکان الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتیوا اللہ ورسولہ انکنتم مؤمنین آپ سے مال غنیمت کے بارے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں آپ جواب دیں قل الانفال للہ والرسول مال غنیمت پہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا حق ہے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو مال غنیمت کے بارے کوئی بات نہ کرنا خام خواہ اپنے آمال برباد نہ کرنا واصلحوا ذات بینکم اپنے معاملات کی اصلاح کرو یہ نہ کہنا اس کو اتما کیوں ملا ہے مجھے اتما کیوں ملا ہے مجھے تھوڑا کیوں ملا اسے زیادہ کیوں ملا اصلحوا ذات بینکم اطیعوا اللہ ورسولہ انکنتم مؤمنین اگر مؤمن ہو تو اللہ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اگر مؤمن ہو تو اور پھر مؤمنوں کی صفتیں قرآن بیان کرنے لگ گیا ہے یہاں آگے دوسری آیت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ بدلت قلوبهم واذا طليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئیکہم المؤمنون حقا فرمایا یہ مؤمن ماننے والے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے کیسے ہوتی ہیں انما المؤمنون حصر کر دیا لوگو یہ ہے مؤمن یہ ہے مؤمن ان کے سوا اور کوئی مؤمن نہیں کون ہے جی اللہ ذرا بتلا یہ کون ہے میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن کی تلاوت ہے جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل تو لرزنے لگ جاتی ہیں کب کب ہی تاریح ہو جاتی ہے جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اتنا ایمان آگے بڑھتا جاتا ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے کیسیت میں بھی بڑھتا ہے کمیت میں بھی بڑھنے لگ جاتا ہے زادت ہم ایمانا وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ ان مومنوں کی صفت یہ ہے اپنے رب پہ بھروسہ دیا کرتے ہیں دنیا داری پہ ان کا بھروسہ نہیں چودریوں پہ ان کا بھروسہ نہیں ساتھیوں پہ ان کا بھروسہ نہیں یہ بھروسہ اور توقل کرنے لگیں وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں اور مومن کی صفت کیا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً قربان جائی یہ ہے مومن جو نماز نہیں چھوڑتے نماز قائم رکھتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَمِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نماز بھی قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس رزق سے خرط بھی کرتے رہتے ہیں آگے یہ صفتیں بیان کرنے کے بعد پہلی صفت بیان فرمائی مومنوں کی کیا ہے جی اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اللَّهَ کا ذکر ہو تو خشیتِ عیزدی سے ان کے دل بھر جاتے ہیں مامور ہو جاتے ہیں دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے بھاگتے نہیں ہیں بھاگتے نہیں ہیں قرآن کی تلاوت چھوڑ کے تراتھ نہیں جاندے یہ لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں ہائے رب کی کلام کی تلاوت ہو رہی ہے یہ پہلی صفت اور دوسری صفت یہ جون جون تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے زادت ہم ایمان یہ دوسری صفت ہے ان کی تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ربیہم یتوکرون کوئی کہے میرا پیچھے بگڑ جائے گا میرا کام خراب ہو جائے گا میرا یہ ہو جائے گا کوئی پرواہ نہیں کہتے رب کے توقل میں قرآن کو سنت ہی رہتے ہیں چوتھی صفت ہے اللہ وینا یقیمون السلاطہ نماز قائم رکھتے ہیں پانچمی صفت ہے ممار ازتنا ہم انفقون اللہ کے دیئے سے خرج بھی کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں مسجد آباد کرتے ہیں مدارس آباد کرتے ہیں غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں یہ پانچ صفتیں ذکر کرنے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کون؟ یہی صفت سنی ہے نا ابھی یہ بالکل پہلا رکھو ہے پہلی رکعت میں آپ نے سنا میرے اللہ فرماتے ہیں بڑے مزے سے جو آتا ہے سمجھاتی ہے جیسے اللہ کو مزا آ رہا ہے اللہ کو مزا آ رہا ہے مومنوں کا تذکرہ کرنے میں فرمایا صرف مومنون نہیں کہا بلکہ کہا حقہ او لوگو یہ ہیں سچے مومن قرآن پڑھا جائے تو لرزہ پر اندام ہو جائیں خشیت ایزی سے ان کے دل بھر جائیں ان کا ایمان بڑھنے لگ جائیں اور یہ اپنے کام کا جھوڑ کے جس طرح شما پر پروانے دھیری ہو جاتے ہیں جس طرح یہ قرآن پر پروانوں کی طرح آنے لگ جائیں یہ ہے سچے مومن تے جیڑا اچھا تو بعد قرآن انہوں کند دے کے نصدہ ہے اوہ آنکھیں میں بھی سچا مومنہ تے کمکی کرنا ہے جا کے بلیل کھیڑنا ہے ڈراما سننا ہے جا کے رمضان کی راتوں میں شرم حیاء اور نہیں آتی یہاں باہر نکل کے جان نکل جائے اور قرآن کو بھاگا ہوا جا رہا ہے قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور راستے میں جان نکل گئی اور جس طرح جان نکلے گی اسی طرح قیامت کے دن اٹھنا ہے کیا حالت ہو جائے گی اگر اس عالم میں موت آ جائے اس حالت میں موت آ جائے یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ان دوستوں کے لیے بھی جو قرآن سے بھاگتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں قرآن کا خطرہ کہندے نے کوئی ایو جی جگہ لبے نا جتھے ویاں منٹج ترابیاں ختم ہو جائے حافظ انجڈا ہو گئے نا اوہ ایف سکسٹین نال ہوئی اگر بن گئے کی نہیں کوئی ہو رہے سپرسانک ادن الورد گئے سپرسانک ہی حافظ لب جائے نا جنہوں آپ نے بھی پتہ نہ لگئے تھے جنہوں سانوں کوئی پتہ نہ لگئے انجڈا لبے ویاں منٹج مکاکے اوہ جترابیاں اوہ جھلے ہو اوہ جھلے ہو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دھیان کرو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم ربطالن للقرآن والقرآن یل انہو کتنے ایسے لوگ جو قرآن پڑ رہے ہیں لیکن قرآن ان پر لانتیں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کو بگاڑتے ہیں قرآن پڑتے سنتے نہیں ہیں وہ تو اپنی خواہش کے بندے ہیں چلو جی اسی بھی تراویی اور اس سے بہتر ہے جہاں قرآن بگاڑا جا رہا ہو نہ پڑو چھوڑ دو بالکل یہ اس پڑنے سے بدر جہاں بہتر ہے اور گھر میں علیہ نہ پڑ لو کوئی نفل پڑ لو یہ اس پڑنے سے بدر جہاں بہتر ہے جہاں قرآن بگاڑا جائے جہاں قرآن کی مت مارید یہ سن لیا نا سورہ انفال میں یہ پہلی پہلا رکو جا کے گھر میں پڑنا تمہیں پتہ لگ جائے کہ قرآن مجید پڑنے کا انداز جائے اگر تو آپ کے ایمان شیشہ دکھا دیا سورہ انفال میں اگر تو قرآن صحیح پڑا جاتا ہے اور آپ کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں ایمانوں میں زیادتی ہو رہی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں اور محبت پیدا ہو رہی ہے تو پھر تو سمجھ لیں پھر تو قرآن کہتا ہے اولائقہم المومنون حقا یہ ایک گالہ نہیں ہے بدے ہی پہلے لڑے ہوئے یا جنہوں دل آغدہ نصی جان دیں پھر سمجھ لو پھر یہ حقا شکا کوئی نہیں ہے اولائقہم المومنون حقا پھر یہ نہیں ہے پھر کوئی اور بات ہے پھر وہ خود اپنے لئے سوچ لو کہ ہم مومن نہیں ہیں تو ہم ہیں کیا مو سے زبان سے تو کہتے ہیں کچھ لیکن اندر ہمارا عمل اس کے خلاف جا رہا ہے یہ سورہ انفال کی بالکل ابجدہ ہے ابجدہی رکوع میں نے کہا اچھا جی یہ دعویٰ تھا اس سورت کا قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ انفال پر مالِ غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق اس کے لئے سات دلائل سات وجوہ ہیں سات میں سے ایک دو سن لیں ایک سن لیں جی کہ مالِ غنیمت پر اللہ کا حق ہے اور رسول اللہ اللہ کے حکم کے مطابق بیان تقسیم کریں گے تمہاری رائے کا کوئی ذرہ بھر بھی اختیار نہیں تم نہیں کچھ کر سکتے کیوں فرمایا اِذْ تَسْتَغْيْسُونَ رَبَّكُمْ یہ علت بیان کی جا رہی ہے اِذْ تَسْتَغْيْسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِسَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ میرے محبوب دونوں طرف فوجیں لگی ہوئی تھیں ادھر کافروں کی فوج اور ادھر میرے محمد تیری فوج بھی لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حالت یہ بنی ہوئی ہے کافروں کی فوج اونچی جگہ پہ لگی ہے نمبر ایک اونچی جگہ ان کو مل گئی قبضہ کر لیا نمبر دو پکی جگہ بھی ان کو ملی نمبر تین پانی پر بھی انہی کا قبضہ ہو گیا میرے محبوب تیرا معاملہ یوں تھا پانی بھی تیرے پاس نہیں تھا تیرے یاروں کے پاس پانی بھی نہیں تھا جنگِ بدر میں اور تیرے پاؤں میں ریت تھی کچھی جگہ تھی چل بھی نہیں سکتا تھا تیرے ساتھی چل بھی نہیں سکتے تھے ریت لے علاقے والے جانتے ہیں کہ پیر اگے کرید ہے تیرے ریت پچھے کچھ دیئے بندے نو بندر ٹورو نہیں سکتا ریت کچھ کھبدہ جانتا ہے ریت لے علاقہ پانی بھی کوئی نہیں جگہ بھی ریت لی اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلیہ بھی تیرے پاس کوئی نہیں ان کے پاس مکمل اسلیہ گھوڑے تیرے پاس کوئی نہیں چند گھوڑے ہیں ان کے پاس گھوڑوں کا پورا رسالہ ہے اونڈ تیرے پاس کوئی نہیں ان کے پاس اونٹوں کا پورا رسالہ ہے اس حالت کو دیکھ کے میرے معبوب آپ بھی فریادی تھے تیرے یار بھی فریادی تھے تیرے یاروں کے دل میں بھی بات آئی اللہ اگر دگنی پوجوتی تو لڑتے یہ تو تگنی سے بھی زیادہ ہے اللہ ہمارے پاس اصلے ہاتا تو کھل لڑائی کا مزا آتا اللہ ہم اونچی جگہ پہ ہوتے تو لڑائی کا مزا آتا اللہ ہمارے پاس پانی ہوتا تو لڑائی کا مزا آتا اللہ ہمارے پاؤں کے نیچے پکی جگہ ہوتی تو لڑائی کا مزا آتا ان کے دل بھی دیل رہے ہیں اور میرے معبوب تیرا حال تو یہ ہو گیا تھا تو تو سجدے میں پڑ گیا تھا اور سجدے میں پڑ کے تو تو کہہ رہا تھا اللہم انتوھلک حاضح الاسعابہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت یہ چھوٹی سی جماعت مخلصین کی بڑے پکے موہدین اسلام کی ساری پونجی اسلام کا سارا مکمل سرمایا اللہ میں یہاں لے آیا ہوں تیرے دروار میں بدر کے میدان میں لے آیا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتوھلک حاضح الاسعابہ اگر اس چھوٹی سی جماعت کو تُو نے آج مرنا دیا نہ میں محمد کہتا ہوں فلن توبہ نہ خالصا پھر تجھے خالص پوجنے والا دنیا میں کبھی کوئی نہیں ملے گا تیری پوجا تو ہوگی مندروں میں بھی مسجدوں میں بھی گردواروں میں بھی پر یہ مک گئے نہ تو تیری خالص پوجا مک جائے گی یہ خالص پوجنے والے ہیں صرف تجھے پوجنے والے ہیں شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے پھر دنیا میں یہ نہ رہے یہ صحابہ ہے تین سو تیرا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بدر کا ایک لقشہ کھینٹائے سے یہ صحابہ یہ اسلام کی پونجی یہ مخلص لوگ یہ ابو بکر یہ عمر یہ عثمان یہ علی یہ طلح یہ زدہ یہ بدر والے میرے محب مولا اگر آج یہ نہ رہے نا تو پھر خالص تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ملے گا اللہ اللہ آج رکھنا ان کو نہ مکانا ان کو فتح دینا میرے محبوب تیرا حال بھی یہ تھا اور صحابہ کا حال بھی یہ وہ بھی یہ خیال کر کے دثمن کی تعداد بھی زیادہ پانی بھی ان کے پاس پکی جگہ بھی ان کے پاس اسلیہ بھی ان کے پاس گھوڑے بھی ان کے پاس اونٹ بھی ان کے پاس کسرت بھی انہی کی اور ہم تو بالکل نہتے یہ جنگ کیسے ہوگی دلدہل رہے تھے قرآن کہتا ہے مالِ غلیمت تقشیم کرتے ہو رائے دیتے ہو اس وقت اس منظر کو تو دیکھو تمہارا حال کیا تھا استغاثہ کہتے ہیں فریاد چانا اوہ تم تو اللہ سے فریادے کر رہے تھے میرا محمد اتنی فریاد کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر اوپر تہرے دار تھا روتے روتے میرے محمد کے کندوں سے صلی اللہ علیہ وسلم چادر گر پڑی ابو بکر نے روتے روتے چادر اٹھا کے رسول اللہ کے اوپر دی اور عرض کی اللہ کے لبی اللہ نے آپ کی دعا کو تمہول کر لیا ہے اللہ ضرور مدد فرمائیں گے ہم جانگ ہاریں گے نہیں اللہ ہمیں فتح دیں گے یعنی ابو بکر کا دل بھی ہل گیا رسول اللہ کی اس دعا سے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ نقشہ کھینکتا ہے فرمایا استستغیسونا ربکم وہ وقت یاد کرو یہ ساری علتیں از از سے شروع ہو رہی ہیں لفظ از سے یہ سورہ انفال پڑھتے جائیں گے تو یہ علتیں از 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 کے ساتھ چلی دیں ساری علتیں سات علتیں پہلے حصے میں بیان ہو رہی ہیں فرمایا استستغیسونا ربکم تم تو اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فریادی تھے اللہ بچانا اللہ بچانا فستجاب لکم اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا محمد کی دعا کو صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا اور اعلان کر دیا انیم امیدکم بے الف من الملائکت مردفین خبراتے کیوں ہو میں نے ہزار فرشتے کو حکم دے دیا ہے جو پرے بنا کے یوں تمہارے سامنے آگے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے یعنی بدر میں ہزار فرشتہ اول وحلہ اتر آیا اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو انیم امیدکم اللہ فرمایا او میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے یارو تمہاری فریاد میں نے سن لی ہے تمہارا استغاثہ میں نے قبول کر لیا ہے انیم امیدکم بے الف من الملائکت ہزار فرشتے سے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں کون فرشتے مردفین جو صفے بنا کے پرے بنا کے یوں سامنے آ چکے ہیں لڑنے کے لیے دشمن اب تم تک نہیں پہنچ سکتا یہ دشمن کی تحس نیس کر دیں گے سوال پیدا ہوتا تھا یا اللہ پھر فرشتے تو مددگار ہو گئے نا آپ کو مدد کیوں نہیں ہوں کی تھی فرشتے ہوں کیوں بھیج چھڑے ہی فوراں اگلی آئے ما جعلہ اللہ 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 بشرا اے فرشتوں کی کیا مجال مدد کرتے ما جعلہ اللہ 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 بشرا یہ فرشتوں کا اتارنا تو بس بشارت ہی تھی وَلِ تَطْمَئِن نَبِهِ قُلُوبُكُمْ او مومنوں فرشتوں کی بشارت اور ان کو اتار کے تمہارے دل کو میں مطمئن کرنا چاہتا تھا تمہارے دل مطمئن ہو جائے سنو اصل مسئلہ کیا ہے مَن نَصُرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ مدد صرف اللہ مدد صرف اللہ سے اللہ کا قرآن کس طرح کھولتا ہے بات تو فرشتوں کا اترنا تو کوئی مشرق کہہ سکتا تھا اللہ بھی فرشتے مدد کر دینے کہہ نہیں کر دے بلکل قرآن نے درمیان میں لفظیوں کو اور نہیں لیا فرشتوں کا اترنا اور ساتھ ہی اگلے جملہ یہ بن گیا مَا جَالَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصُرُوا مَالِ غنیمت میں ہماری رائے بھی آئے تمہارا حال تو یہ تھا تم تو فریادی تھے تم تو سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا جس خدا نے تمہیں ایسے موقع پہ مدد کر کے فتح دے دی اس کا حکم چلے گا مَالِ غنیمت میں سمجھائی علت دی ایک اور علت سنا دوں ساتھ ہیں نا پوری بیان کروں تو پھر تو پورا مہینہ لگے ایک اور سنا دیں آگے فرمایا اِذْ يُغَشِّكُمُ النَّوَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ اِذْ دیکھا نا بتلایا تھا نا اِذْ اِذْ سے یہ علتیں چل رہی ہیں اِذْ يُغَشِّكُمُ النَّوَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَائِ مَا اَلْ يُطَحِرَكُمْ بِهِ وَيُضْحِبَ عَنْكُمْ رِجْضَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِتَ بِهِ قُلُوبَكُمْ وَيُصَبِّتَ بِهِ الْاقْدَامُ میرے محبوب اُس وقت کو یاد کر دی دیئے نا اِذْ يُغَشِّكُمُ النَّوَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ یہ جنگ کا میدان تھا میدان جنگ میں پریشانی ہی پریشانی دکھی دکھ جیسے ابھی عرض کر چکا ہوں کچھی جگہ ہے پانی بھی نہیں ہے اصلیہ بھی نہیں ہے کسرت بھی نہیں ہے تھوڑے ہیں گوڑے بھی موجود نہیں ہے اور اوند بھی موجود نہیں ہے اس کے مقابلے میں دشمن کے پاس اونچی جگہ ہے پانی پر بھی اس کا قبضہ ہے اصلیہ بھی اس وقت کا اُسی کے پاس ہے کسرت بھی اُسی کی ہے یہ سارے معاملات دیکھ کے انسان ہے انسانی ماحول میں سوچتا ہے پریشانی لگی ہوئی تھی ہائے جنگ کس طرح لڑیں گے میرے اللہ فرماتے ہیں تم ہائے ہائے کر رہے تھے پریشان تھے کیا ہوا اِذْ يُغَسِّكُمُ نُعَسَا اسی میدان جنگ میں چلنے پھرنے والوں پر اللہ نے اونگ تاری کر دی میدان جنگ میں نیند آ جائے کسی کو اسے تھے موت سامنے نظر پیان دی ہوں دی یہ لیکن قرآن فرماتا ہے یہ میرا حیثان دیکھو نا تم پریشان تھے جب بندہ پریشان ہو تو سو جائے چند مند نیند آ جائے تو پریشانیاں غائل ہو جاتی ہیں دماغ سیٹ ہو جاتا ہے بندے کا فرمایا اس میدان جنگ میں جب تم پریشان تھے تمہاری سوچیں بطنی کیا سوچ رہی تھی اس وقت اِذْ يُغَسِّكُمُ النُعَسَا ڈاب لیا تم کو نواسنے نواس اونگ سبتے اونگ تاری ہو گئی اور یہ کہاں سے آئی تھی امانتا من ہو تمہیں اللہ نے عمل دینے کے لیے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے میدان جنگ میں این میدان جنگ میں اللہ نے تمہاری آنکھیں بند کر دی اور تم پھر اونگ تاری کر دی وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا پانی کو روتے تھے نہ تم پانی نہیں ہے غسل کی ضرورت ہے پانی پینی کی ضرورت ہے کہاں سے لیں گے پانی پانی پر ان کا قبضہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بارش اتار دی میں نے آسمانوں سے بارش اتار دی اب جب بارش اتری تو پانی مل گیا یہ پانی لیتاہیرہ کم بھی جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ غسل کرے جس کو غضو کی ضرورت ہے وہ ضرور کرے جس کو پینی پینے کی ضرورت ہے وہ پانی پیئے یعنی پانی اتار گیا اور پیدا کیا ہو گیا اس سے اب معاملہ اُلٹ گیا جو پکی جگہ دے تھے ان کی پکی جگہ کی چڑ بن گئی چلتے ہیں تو گرتے ہیں چل نہیں سکتے اور یہ ریت والے جو کہتے تھے ہم چل نہیں سکتے پانی بارش برسنے سے ان کی ریت پختہ ہو گئی اور یہ اب دوڑنے لگ گئے یہ بھاگنے لگ گئے ان کے پاؤں فستے نہیں ہیں وہ چل نہیں سکتے اور یہ دوڑ رہے ہیں میں یوں اللہ نے نقصہ تبدیل کر دیا بھدر کا آلیو طاہرہ کم بھی وَيُوزِهِ بَاَنْكُمْ رِجْزَ شَئِتْا بعض لوگوں کو ضروری غسل کرنا تھا فرمایا ضروری غسل کے لیے بھی پانی واپر مل گیا پینے کے لیے بھی پانی واپر مل گیا وَيُوزَبْ دِتَا بِهِ الْاقْدَامِ اب پاؤں بھی ٹھیرنے لگ گئے وہ ریت پکی ہو گئی نا اور ان کا کیچڑ بن گیا اب تمہارا جیتا ہاں اور پھر معاملہ یوں ہوا آگے آگے اللہ پا کسی صورت میں یوں فرماتے ہیں نتیجے کے طور پہ فرمایا تم سمجھتے ہو ہم نے یہ جنگ جیتی نہیں نہیں تم نے نہیں جیتی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ یہ تم نے تو ان کو نہیں مارا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ یہ ابو جہاد اور یہ باقی سارے سردہار جو مارے گئے ان کو مارنے والا اللہ ان کو شکف دینے والا اللہ میرے محبوب اس موقع پہ اللہ کے حکم کے مطابق تو نے ایک مکھی بھر مٹی لی اور مکھی بھر مٹی لے کے دشمن کی طرف پھینکی پھینکنے والا تو تو تھا دشمن تو دور تھے تیری مکھی سے پھینکی ہوئی یہ مٹی اللہ نے سب کی آنکھ تک پہنچا دی سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی اور اب حکم ملا یک بار کی حملہ کرو اور وہ اپنی آنکھیں مل رہے ہیں اندھے ہو گئے ہیں مسلمان فرشتوں سلیت یک بار کی حملہ کر کے ان کی گرتنیں اڑا رہے ہیں یوں اللہ نے فتح دے دی مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب تُو مٹی پھینک رہا تھا تو تُو نہیں پھینک رہا تھا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ اللہ نے غمی کی ہے یہ مٹی اللہ نے ان کی آنکھوں تک پہنچا دی مطلب کیا یہ کام اللہ نے کیے ہیں جنگ فتح ہو گئی مالِ غنیمت آ گیا تو اب کوئی کہے کہ نہیں جی میرے حکم کے مطابق مالِ غنیمت تقسیم ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وَلِلْأَنْفَانُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ میرے نبی ان کو سنا دو مالِ غنیمت میں اللہ کا حق اور اس کے رسول کا حق ہے یہ اس طرح کی سات علتیں ہیں دو میں نے دیان کر دی ہیں کیونکہ قوانین جنگ رہ جائیں گے پھر پانچ قوانین جنگ ہے پہلے حصے میں پانچ میں سے ایک بار ڈالوں سنیے پہلا قانون جنگ مسلمانوں کے لئے یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحبا فلا تبلوهم الادبار ومن يبلهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحجزا للافعت فقد باء بغزب من اللہ وما ماہو جہنم وبیس المصیر یہ پہلا قوانین جنگ آگئے قانون جنگ پہلا کیا ہے جیس کا مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں اوہ مسلمانوں جنگ کس طرح لڑنی ہے جنگ لڑنے کا طریقہ کیا ہوگا یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحبا او مومنوں جب کافروں کی فوج سے تمہاری مدھیڑ ہو جائے تمہارا مقابلہ ہو جائے امنے سامنے آ جائے پھر کیا ہونا چاہیے فلا تبلوهم الادبار اوہ مومنوں لاج رکھنا ایمان و اسلام کی ٹکڑے ہو جانا پر پیچھے نہ ہٹنا مزہ آیا نا کانون جنج فلا تبلوهم الادبار کانڈہ نہ دکھائیو یہ ہے معنی پنجابی چیزہ معنی فلا تبلوهم الادبار میں اللہ برداشت نہیں کرتا میرے ماننے والے میرا محمد بھی برداشت نہیں کرتا میرے محمد کے ماننے والے ہوں اور تیر ان کو پیچھے پیٹھ پہ لگ رہے ہوں اور وہ بھاگ رہے ہوں نانا فلا تبلوهم الادبار پیچھے نہ بھاگنا پیٹھ نہ دینا ٹکڑے ہو جاؤ مارے جاؤ جو بھی ہو جائے دثمن آپ نے سامنے آ جائے تو دثمن پیچھے ہٹے گا تم پیچھے نہیں آج سکتے تمہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت اسلام و ایمان نہیں دے دکھتا ہاں اتنا نہیں آگے فرمایا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْزِنْ دُبُرَهُو اور جو پیچھے ہٹا جس نے پیٹھ دکھائی صرف دو وجہ مستثلہ ہے اِلَّا مُتَحْرِفَ لِكِ تَعْلِمْ اور جنگ کا پیترہ بدلنا چاہتا ہے جہاں جنگ لڑ رہا ہے یہاں دثمن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ دثمن اسے نقصان پہنچا رہا ہے اب ذرا تیسے ہٹ کے دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں تحرم سے کتال فرمایا یہ صورت ہو تو اس طرح تھوڑا تیسے آ سکتا ہے اور دوسرا سلسلہ یہ چھوٹی سی کمپنی تھی مسلمانوں کی دثمن کی فوج میں گھر گئی اور دثمن کی فوج سے جنگ کر رہی ہے اب ان کی یونٹ پیچھے پیچھے ہیں ان کا مرکل پیچھے ہیں یہ اکیلے اگر وہاں ڈھٹے رہے تو سب شہید ہونے کا امکان ہے ان کو بھی اجازت ہے کہ ذرا کسی طریقے سے پیچھے ہٹ کے اپنی یونٹ تک پہنچیں اپنے مرکل تک پہنچیں تاکہ مرکل کو بھی اطلاع ہو گیا ہے اور پھر یک بار کی جنگ کریں فرمایا ان دو صورتوں میں تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں اگر یہ دو صورتیں نہ ہو نہ جنگ کا پینٹرہ بدلنا ہے اور نہ اپنی یونٹ تک پہنچنے کا مدعہ ہے اگر یہ دو باتیں نہیں یوں ہی کوئی پیچھے بھاگ کھڑا ہوا اللہ برماتے ہیں وہ تو خدا کا غزب لے کے لوٹا ہے اس پر تو خدا کا غزب اتر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں نے جان بچا لی ہے نہیں نہیں جان بچی نہیں اس کی جان تو خدا کے غزب میں آگئی ہے وماواہ جہنم ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے تحجد پڑھتا رہے قرآن پڑھتا رہے ماواہ جہنم یہ جہنمی اسلام و ایمان کی غیرت کو یہ بچا لگانے والا یہ کب مسلمان ہے ماواہ جہنم وبیس المصیر اور بہت برا چکانہ ہے بہت برا ہی چکانہ ہے اس کا یہ ہے اسلامی قانون جن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھلایا فتح مرکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنینیوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہنینیوں نے للکارہ تھا وہ کہتے تھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے جنگ جووں سے کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا ہمارے سامنے آیا کہیں تو پتا لگے گا جنگ کیسے ہوتی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچ تکی تھی ہنینیوں کی مکتہ پتا ہونے کے بعد آپ نے سیدھا رخ کر لیا ہنینیوں کی طرف ان کو بھی پتا لگ گیا یہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ایک وادی میں پہاڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر بھی بیٹھ گئے ادھر بھی بیٹھ گئے درمیان سے پاتی ہے اور مسلمانوں کو پتا کوئی نہیں تھا کیا بننے والا ہے کیونکہ عالم الغیب کون بات سمجھا رہی ہے عالم الغیب اللہ ہے اور حاضر ناظر اللہ ہے اگر نبی حاضر ناظر اور عالم الغیب ہوتا تو پیچھے سے اللہ کے نبی بتلا دیں اتھے چھپے بے گئے وہ سارے بیمان اپنے قبیلے چھڑ کے کہ اے پہاڑن یا چھوٹیاں چھتے بڑے نے اجھے قبیلے دور سے بڑے ہونا دیں مسلمان تو سفر کر رہے تھے مادینے سے اگر بھی بیٹھے جئے اگر بھی بیٹھے جئے پہلے آپ اطلاع کر دیتے لیکن اللہ نے بتلایا نہیں تھا اور نبی عالم الغیب تو ہوتا نہیں ہے اور نہ حاضر ناظر ہوتا ہے کہ وہاں وہ چھپے ہوں وہاں نبی بھی موجود ہو اور پتہ لگ جائے نہیں یہ بات نہیں نبی عالم الغیب بینی عالم الغیب کون اللہ حاضر و ناظر کون اللہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور یہی صحیح اسلام ہے کوئی بندہ نبی کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر مانے تو یہ اللہ کی صفات میں شریک بنا رہا ہے چاہے جتنی مرضی تعمیلیں کرتا پھرے مرضی قادیانی نے تھوڑی تعمیلیں کی ہیں غیر تشریعی ذلی بروزی غیر حقیقی اور اگر کوئی تعمیلیں کرنے لگ جائے جی یہ جی اتائی ہے جی ذاتی نہیں یہ اتائی ذاتی کوئی اتائی خدا نہیں ہو سکتا خدا کی صفتے خدا ہی کو پہنچتی ہیں یہاں ذاتی اتائی کے چکر سے شریک کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا اللہ ہو اللہ جو ہی وادی میں داخل ہوتے ہیں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں جو ہوا کی اکبر کی حلیمیوں نے دونوں طرف سے تیر اندازی شروع کر دی ادھر سے بھی تیرانے شروع ہو گئے ادھر سے بھی تیرانے شروع ہو گئے اور مسلمان تو سفر میں تھے تیاری تھی ہی نہیں ابھی تیر ہاتھ میں بھی نہیں لیے تھے تلواریں ہاتھ میں بھی نہیں تھی وہ تو سفر کر رہے تھے یک بار کی جو دونوں طرف سے تیروں کی بارش برسنے لگی تو حالت یہ ہو گئی سبت اتر بیتر ہو گئے کسی کا موہ ادھر ہے کسی کا موہ ادھر ہے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ بیٹھے ہیں بغلہ پہ بیٹھے ہیں اور خچر کو ایڑ لگائی جدر سے زیادہ پیر آ رہے ہیں اللہ کے نبی کا موہ ادھر ہو گیا ہے اور آپ ادھر جا رہے ہیں اور آپ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ ہے میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں تو عبد المطلب کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں یعنی تیر ہمارے سینے پہ لگا کرتے ہیں ہماری پیٹھ پہ تیر نہیں لگا کرتے ہیں میں تو موہ اور سینے پہ تیر کھانے والا ہوں ادھر جا رہے تھے اور آپ یہ بھی پڑ رہے تھے موسیقی